تو انتخابات سے تو فرار خورم صاحب ممکن ہی نہیں ہے انتخابات تو ہونے ہیں آپ ہفتہ پہلے کر لیں یا ہفتہ بعد کر لیں آئین چھکنی کریں گے تو آپ کی تاریخ جو سیاسی جماعت کی ہے اس کے ساتھ ہی جڑا جائے گا کہ آئین چھکنی کی مرتقب ہوئی نون لیگ یا پی ڈی ایم تو آپ کو تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے جی تو انشاءاللہ تیس سپریل کی تاریخ ہے جی جی پنجاب میں انتخابات کی تیس سپریل کی تاریخ ہے اور اس کے تمام جو پروسسیز ہیں جو عمل ہیں اس کے وہ آپ کے سامنے جاری ہیں وہ ابھی پشتے کچھ دنوں سے جو کاغذات کی جانچ پرتال ہے وہ جاری ہے ان قریب حتمی لسٹ جو پہلی لسٹ ہے وہ پبلش ہو جائے گی بارٹیوں کے ٹکٹس میں سر تمام ظلم داران جو حکومت کے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ تیس سپریل کو انتخابات ممکن نہیں ہے پنجاب میں اور کی پی میں تو تاریخ بھی نہیں ہے دیکھیں 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 وہ ایک جو بھی عمل ہونا ہے وہ آئین کے تحت ہونا ہے لیکن آئین کی صرف ایک شک نہیں ہے آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ ایسے اس طرح کے انتخابات ہونے ہیں جو منصفانہ ہوں جو شفاف ہوں اور ہماری نظر میں اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے تو ہمیں ان کو غیر آئینی مداخلت سے پاک رکھنا ہے یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے بہت ساری حقیقتیں باکستان میں ہیں کچھ تاریخ ہیں کچھ مشکل ہیں لیکھ پاکستان کی شڑکوں پہ جتنی بھی بدمنی پچھلے گیارہ مہینے میں پیدا کی ہے اس کا منبع عمران خان اور اس کی جماعت ہیں حکومت کی طرف سے کوئی بدمنی پیدا نہیں ہوئی کہ زبردستی کوئی بدمنی پیدا کی جائے کہ کوئی انتخابات کے اوپر آسان دو اور اگر دوسرا ایشو ہے کہ ان کی عمران کی ایک اور جو زہریلی براست ہمیں ملی ہے وہ خیبر پختون خان میں دوبارہ سے دہشتگردی کا اود کر آنا ہے اور اس کے نتائج بھگت رہیں لیکن میں پھر اس پر دوراؤں گا کہ حکومت انشاءاللہ اس کے اوپر کلیر ہے کہ تیس اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہوں گے اور اگر خیبر پختون خان میں کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس پر بھی انتخابات ہوں گے